بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال جال ہے آپ سب کے ٹھیک تھاک ہو الحمدللہ حمدی بلکل ٹھیک تھاک ہے تو میں جی آن پہ بچوں کو فروٹ کار کے دے رہی ہوں ایک کہہ رہا تھا کہ مجھے سٹوپ ڈیس چاہیے اور دوسروں کو اورنج چاہیے تھے تو میں نے کہا چلے جی دے رہتی ہوں جیسے ہی میں کوکنگ کے لیے اٹھتی ہوں جیسے مجھ پہ ہی ہوتی ہیں اور وہ اوڈر ادھر ہی کروا دیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں مجھے ماما یہ چاہیے دوسرا کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے میں نے کہا چلے جی آپ کو دے دیتے ہیں پہلے پھر بات میں کوئی کام کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ میں ان کو جی یہ اورنج کٹ کے دے دیتی اورنج تھوڑے سے کھٹے تھے تو میں نے کہا چلے پر سوڑ ڈال کے دے دیتی تو تاکہ کھا لیں اور دوسرے کو سٹرابریز اتنی پساند ہے ماشاء اللہ وہ کچھ کھائے نہ کھائے لیکن سٹرابریز لازمی کھاتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ پساند ہے ایون میں کہتے ہوں کہ اتنی مزکی جو ہوتی نہیں جس طرح یہ کھا رہا ہوتا ہے اور سٹرابریز کو جب بھی میں کٹتے ہیں مجھے بڑا غصہ آتا ہے اتنی جلدی یہ حراب ہو جاتی ہے اور صحیح بات ہے دوسری مطلب فروٹس کی نسبت یہ جو ہوتی ہیں مہنگی بھی ہوتی ہیں اور پھر بھی اتنی جلدی حراب ہو جاتی ہے میں نے کہتے ہیں اتنی جلدی حراب ہوتی ہے ان کو سستی لگانی چاہیے گر جا کے تو حراب ہو جاتی ہے تو یہ اتنی اتنی مہنگی دیتے ہیں سستی دے رہے ہیں کہ گر جا کے تو ویسے بھی حراب ہی ہو جانی ہے لیکن کون ہی اس چیز کے بارے میں سوچے اور چیئے آن پہ دیکھیں حراب بھی نکر آئی تھی اور میں نے کہا چلے میرا بیٹا تو خواہی لے گا اکثر میں کہتی ہوں کہ تم لوگ کھا کیسے لیتی ہو جنی یہ تو کارتے ہو اکلا ہو جاتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں میں نے آج چکن نگٹس کی ریسیپی بلائی ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں تو چلیں چی بہت آسان طریقے سے بنائی ہے میں نے کوئی مشین یوز نہیں کیا اس کو مکس کرنے کے لیے اور کوئی بھی میں نے نارمل شاپ سے کیمہ لیا تھا اور کیمہ لیتے ہوئے میں نے ان کو بولا تھا کہ انکل باریک کیمہ بنانا ہے تو انہوں نے باریک چوہتانا وہ والا بنایا بلکل میلٹی میلٹی ہے آپ میں جائے تو پتے نہیں چلتا کہ کیمہ بھی ہے کہ کیا ہے ریسی اس طرح نرم تھے اور اس کے ساتھ میں نے یہ تین بریڈ لیے تھے اور تین بریڈ کا یہ دیکھیں میں نے اس طرح چورا بنا لیا تھا اور چورا بنا کے میں نے کیمہ میں اس کو ڈال دینا ہے اور ساتھ میں نے ادرک اور لیسن کو کوٹ لیا تھا اور یہ میں نے اس میں شامل کر دینا ہے اپنے ہاتھوں سے کیونکہ ہاتھوں کی تو لذت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس میں ایک تی سپون میں نے اس میں لال ملچ پاودر ڈالیا ہے اور ایک تی سپون اس میں میں ڈالوں گی ون تی سپون اس میں ڈال دیں گے ہم لوگ کالی ملچ اور تھوڑی سی چھٹکی میں اس میں اجوائن شامل کر دوں گے تاکہ بچے اکثر کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں مطلب درد ہوتا ہے اور پھر میں نے یہ استعمال کیا اور اکثر میری امی بھی کہتے ہیں کہ کھانے میں اسو شامل کیا کرو تاکہ بچے جو ہوتا ہے نہ وہ پھر ان کی پیٹ میں درد نہیں ہوتا اس طرح کی مطلب وہ شکایات نہیں ہوتی ہیں اور میں نے جیس میں بریڈ کرم شامل کر سارے مسالے ایڈ کر کے اور آپ جیس کو اچھی طرح کرنا ہے میکس اس میں میں تھوڑا سا تیل شامل کروں گی بلکل دو چمچ جتنا اور اچھی طرح میکس کروں گی تاکہ یہ جو ہاتھوں میں چھپکے نہیں اور آپ بھی گھر میں اس طرح بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں بازاری چکن نگرز کا اب تو مجھے نہ ٹرسٹ ہی ہتم ہو گیا کبھی تو اس کے بارے میں جب کچھ نیو سنتے ہیں تو پتہ نہیں کچھ کہہ رہے ہوتے کہ یہ ہلال بھی نہیں ہوتے اور ان کو ہلال کا ٹیٹ لگا کے بیش دیتے ہیں اور پھر بھی سمجھ نہیں آتی ہے میں ڈاؤٹ جب کسی چیز میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر صحیح بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ بندہ وہ کھائے ہی نہ ہے ایک تو بچے کی ہیلتھ پہ بھی جائے گا اور بچے کی ہیلتھ کو لے کے ماہ تو ظاہر ہے وہ بہت زیادہ کونشنس ہوتی ہیں اور وہ نہیں چاہتی کہ کچھ بھی ایسا رسک لیں اور ہم لوگ جلدی میں ہوتا ہے کہ لینے بچے کھا لیں گے پیٹ برجے کا تو اس طرح تو ان کی ہیلتھ پہ کافی زیادہ اثر پڑتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی چیزیں گھر میں بنا کے رکھ لیں ایک تو ایک کیلو کیمہ تھا اور اس سے کافی زیادہ چکر نگرز بن جاتے تھے اور میں نے پھر اسی طرح مطلب ان کو بنا کے فریز کر لیتی ہوں اور جب ضرورت پڑتی ہے اور آپ رمضان آنے والا ہے تو اس کے لیے جو یہ ہے بیسٹ پڑتے ہیں میں اس میں کوئی ایسی مشین کوئی ایسا انگریڈین اور کچھ بھی ایسی چیز نہیں کی ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کھولانی پڑے گی یا کوئی انگریڈین ایسا ہے کہ ہم پاس تو یہ چیز ہے انہی ہم لوگ سکپ کر دیتے ہیں ہم لوگ بنائیں نہیں سکتے ہیں بہت آسان اور میں یہاں پہ شیپ دی ہوں اور اس طرح پہلے میں نے شیپ دینی ہاتھوں سے اور پھر اس میں بریڈ کرمز لگا کے ایگ لگا کے پھر ہم لوگ رکھ لیں گے چکن نگرز ریڈی کر لیں گے ون بائ ون کر کے اور یہ آپ میرا میجک دیکھ ہم لوگ نے تیل گرم کر لیا تاکہ میں کچھ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر سکھ سکھ اور یہ میں شامل کر لوں گی اور جو باقی چکن نگرز ہیں ان کو میں ری شیپ دوں گی اور ری شیپ دے کے پھر تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں کسی ٹرے میں ڈال کے آپ رکھی گا کیونکہ اگر ڈائریکٹ آپ کسی بی ایک میں ڈال دیں گے یا کسی بھی چیز میں ڈال کے رکھیں گے تو ان کی جو بنا لیتے ہیں پتہ نہیں کیوں دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں اگر کچھ پوچھ رہے نا ری سے بتا دیں کچھ کتنے اچھی چیز ہے یہ بتا دیں تو اس کو بتاتے نہیں کہتے ہمارا سیکرٹ ہے یہ نہیں ہم بتائیں کی آپ کا سیکرٹ ہے تو اس میں کون ایسی سیکرٹ رکھتے ہیں حالانکہ اگر آپ اچھی چیز ہے تو دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور اچھی چیز بتانا بھی صدقہ ہوتا ہے ہر ایک چیز کا اللہ پاک نے اتنا عجر رکھا ہوتا ہے اور کچھ لوگ اپنی گوڈنس اپنے تاک ہی رکھتے ہیں دوسرے تاک کانٹے کے ساتھ نکالا تو چار سو دفات وہ نیچے گرے تھے میں کہ چلیں جی کوئی بات نہیں اور پھر شیپ دیتے ہوئے تو مجھے پدا نہیں کیا ہو گیا تھا میں کہ اس کو کسی مطلب سرب کرے پھر میں کسی زمانے میں جو نہیں ہوتے تھے سپر بسکٹ ان کے ساتھ ایسے کر دیتے میں کہ آج ان کے ساتھ بھی کر دیتے تو جی میں نے اس طرح لگا کہ ہمارے ہو گئے تو انشاءاللہ پھر میں نیکس ریسیپی لے کے آنگی اور مجھے اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی دیجئے گا اور اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر آئیں گے اللہ حافظ